بھارت نے یک طرفہ مقابلے کے بعد پاکستان کو ساتھ فکٹوں سے ہرا دیا ایک سو بانوے رنز کے حدف کو بھارت نے بیس ورز پہلے ہی پورا کر لیا بھارت کے خلاف پاکستان کی بیٹنگ لائن بری طرح نقام ہوئی اور پوری ٹیم بیالیس ورز میں ایک سو کانوے رنز پر ڈھیر ہو گئی پاکستان کو پہلا نقصان عبداللہ شفیق کی صورت میں اٹھانا پڑا عبداللہ شفیق بیس سکور بنا کر محمد سیراج کا شکار بنے امام اللہ کو چھتی سکور پر ہاردک پانڈیا نے کارٹ بھی ہانڈ کیا تیسویں عور میں ایک سو پچپن کے سکور پر کپتان بابر عظم پچاس رنز بنا کر محمد سیراج کی گیت پر کلین بولڈ ہو گئی بابر کے آؤٹ ہونے کے بعد پاکستان وکٹیں پتوں کی طرح بکھرتی چلی گئی اور بقیہ بلے بعد مجموعی سکور میں صرف چھتی رنز کا زافہ کر سکے سعود شکیل چھے رنز کے مہمان ثابت ہوئے جبکہ افتغار احمد بھی چار رنز بنا کر کلدیب کی گیت پر بولڈ ہو گئے ایک سو اٹھارڈ کے مجموعی سکور پر محمد رزوان بھی انتر گندوں پر انچاس رنز بنا کر چسپرید ومرہ کی گیت پر کلین بولڈ ہوئے ایک سو قطر کے مجموعے پر شداب خان صرف دو رنز بنا کر چلتے بنے محمد نواز بھی صرف چار رنز بنا سکے حسنالی نے بھی بارہ رن پر پویلین لوٹ گئے اس کے بعد ہارس رو بھی دو رن پر چلتے بنے بھارت کی جانب سے بھومرہ، سرہاج، پانڈیا، کلدیب یادف اور مدرہ چیدہ نے دو دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا دو سبسکرائی فار مور ویڈیوز چڑ نہ جائی نہ دیلو کڑ نہ جائی زندگی نو روگ وانگو لگ نہ جائی تیرے توب غیر جینہ کس کام دا تیرے نال زندگی رنگین لگ دی تینوں ویک ویک ساڑے سا چل دے تیرے بینہ مر جانگے سا رگ دی تیرے بینے تیرے بینہ ت tremend تک 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 تک